اسلام علیکم ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے ای بے کے اکاؤنٹ بنا کے رکھیں اور فارن جو لوگ فارن میں رہ رہے ہیں یوکے یو ایسے آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں ان کے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں اور وہ اپنے اکاؤنٹس پاکستان سے سری لنکا یا انڈیا بنگلہ دیش سے رن کروا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ان کو یہ ویڈیو آگے جا کے بہت سارے مسائل سے بچا سکتی ہے لیکن اس وقت دو طرح کی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو فریکوینٹلی اس وقت جو ہے نا پاکستان میں انڈیا بنگلہ دیش تیلی لنکا ان کنٹریز کے اندر فریکوینٹلی اڈاپٹ کی جاری ہیں ایک تو آپ نے آج کل جو ہے بہت زیادہ سنا ہوگا فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت سارے لوگ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بل کے اندر ہم سے آرڈر ہم سے آرڈر پروسیسنگ کروائیں اور بل کے اندر ڈسکاؤنٹس لیں وہ آپ کو اپ ٹو فیفٹی پرسنل جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی آرڈر پروسیس کروائیں لائک آپ کیا ایک جو ہے نا بائر نے ای بے کے اوپر آرڈر کیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور ای بے کے اوپر ایک پروڈکٹ ہے اس کی پرائز جو ہے وہ ٹوینٹی پاؤنڈز ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی پاؤنڈز کی پروڈکٹ ہے اور اس کی جو ایمازون کی ویلیو ہے جو اپنے ایمازون سے سورس کر رہے ہیں ایمازون پہ وہ پروڈکٹ ٹوینٹی پاؤنڈ کا ہے تو وہ بندہ جو اناؤنس کر رہے ہیں فیس بک پہ میں کہ میں آپ کو ففٹی پرسنل ڈسکاؤنٹ دوں گا تو آپ اس بائر کا ڈیٹا اس کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ایمازون سے آرڈر پروسیس کرتے ہیں اور آپ سے وہ ٹوینٹی پاؤنڈز کی بجائے ٹین پاؤنڈز لے پہے اور ٹین پاؤنڈز کا آپ کو وہاں سے پروفٹ آ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے ایک اچھا خاص ہے جو ہے نا آپ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ بندہ کس طرح سے پروفٹ ارنڈ کرتا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ابھی صرف اور صرف میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا جو ویورز ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں جو بلک ڈسکاؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں یا لینے والے ابھی میں ان کو ڈسکس کروں گا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والے یا کیا ہو سکتا ہے یا وہ اپنے ساتھ جو ہے نا کیا نقصان کر رہے ہیں تو جی آپ کو پروفٹ تو اچھا خاصہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے آپ کو اور الٹی میٹلی جو بھی بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اکاؤنٹ کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس بندے کے نام پہ اکاؤنٹ ہے وہ تو یہ کام نہیں کرتا یہ کام وہی بندہ کرتا ہے جس بندے کو آپ نے ایز ای وی اے رکھا ہوئے اور آپ اسے آرڈر پروسیسنگ بھی کروا رہے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے آرڈر پروسیس کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی تو وہ آپ کے آرڈر بھی پروسیس کرتا ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آرڈر کہاں سے پروسیس کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں بلک ڈسکاؤنٹ پہ آپ کے آرڈرز کو فلفل کرواتے ہیں بلک ڈسکاؤنٹ پہ اور وہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ کو کیا کرتے ہیں وہی پروفٹ دیتے ہیں جو ایکچولی پروڈکٹ کا ایک سے دو پاؤنڈ کو ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں اور آٹھ دس جو پاؤنڈ ہیں وہ خود بنا لیتے ہیں ایسے جو وی ایز ہوتے ہیں وہ نارملی آپ سے جو نارمل پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کی پارنرشپ کی ان کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا آپ نوٹ کریں کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہتے ایون وہ آپ کو نارمل مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ریٹ پہ آپ سے پارنرشپ کرتے ہیں وہ آپ کو لیٹس پوز تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ اگر مارکیٹ میں ریٹ چال رہا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب اکاؤنٹ ہمیں دے دیں ہم جسٹ فیفٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ رن کریں گے بس آرڈرز جو ہے وہ ہم نے پراسس کرنے ہیں تو الٹی میٹلی وہ پرافٹ کہاں سے ان کرتے ہیں اسی چیز سے ان کرتے ہیں کہ وہ بلک اندر ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں اب اس کا جو ہے نا الٹی میٹلی نقصان کیا ہے آپ کو کیا نقصان ہے وہ بندہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کو کیا نقصان ہے اور اس کا اوور آل جو مارکیٹ پلیس ہے اس کو کیا نقصان ہے سب سے پہلے جو مارکیٹ پلیس ہے نا جی اس کو سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کارڈنگ کر رہا ہوتا ہے نا لیٹس پوز آپ نے ایک وی اے رکھا ہے وی اے کو آپ نے کہا کہ آپ ہمارے آرڈر پروسیس کریں گے آپ فری ہیں تو وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیس پاؤنڈ کی ایک پروڈکٹ ہے بیس پاؤنڈ کی امازون پر پروڈکٹ ہے وہ ہمیں ٹین پاؤنڈ میں مل رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی جو ای بے کے اوپر وہ پروڈکٹ جس ریڈ پر سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ اس ریڈ سے بھی ایک دو پاؤنڈ نیچے پرائس رکھ لے گا ہے وہ اس ریڈ سے ایک دو پاؤنڈ جب نیچے پرائس رکھے گا تو ultimately کیا ہوگا ultimately یہی ہوگا کہ اس کو abnormal سیلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ جو بھی بائر دیکھے گا کہ پروڈکٹ تو بہت زیادہ سستی مل رہی ہے تو وہ بات کہ اس پروڈکٹ کو بائے کر لے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو بہت فاسٹ سیلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور وہ جس بندے سے بلک ڈسکاؤنٹ لے رہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آرڈر دے گا اور زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گا وہ اگر آپ کا کاؤنٹ رن کر رہے ہوئے تو وہ آپ کو بھی ایکسٹر پروفٹ آپ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کو آپ کا وی اے نارمل پروفٹ سے زیادہ دینے لگ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے اس کو اب نارمل پروفٹس آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو بھی زیادہ دیتا ہے تو آپ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ پرافٹ اینڈ کر رہا ہے اور ہمارا سٹور اتنا اچھا چلا رہا ہے اور یہ ایکسپرٹ بند ہے اور اس نے اتنی ہمیں سیلز لا کے دے دی ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو ایک جو لیگل بندہ ہوتا ہے جو لیگل وے میں کام کر رہا ہوتا ہے ایک وی ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا کیونکہ وہ اس کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے فاسٹ نہیں ہوتی جس طرح ایک اللیگل بندہ کر رہا ہوتا ہے تو آلٹی میٹلی آپ کو پھر مزہ جو آیا ہوتا ہے ایک اللیگل بندے کے ساتھ تو پھر آپ کا سٹینڈرڈ بھی وی سیٹ ہوتا ہے اور لیگل جو بچارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جب آپ کو کم لو سیلز دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہی ختم کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو اکاؤنٹ چلانا آتے نہیں ہے تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایشو چل رہا ہے اس وقت ہماری مارکیٹ کے اندر ہماری جو اکاؤنٹ ہولڈہ رہا ہے ان کی سائیکالوجی ہے وہ چینج ہو گئی ہے وہ ایکسپیکٹیشن ان کی چینج ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ جو اللیگل کام کرتے ہیں وہ بہت فاسٹ قسم کا جو ہے نا ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کو جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو کام کرنا آتا ہے حالانکہ ان کو کام کچھ بھی کرنا نہیں آتا کوئی بھی بندہ اگر ایک پروڈکٹ کو تین سے چار پاؤنڈ اس کی ایکچول پرائیس سے بھی نیچے گرا دے ایمازون سے بھی سستہ بیچنا شروع کر دے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنی فاسٹ سیلز آئیں گی اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے ہوتا ہی یہ ہے کہ فور ایکزمپل let's suppose یہ کارڈ ہے یہ ایک ویزا کلاسک ڈیبٹ کارڈ ہے یہ کارڈ اس کارڈ پر لکھا ہے سی ایریس یہ ایک بندہ ہے جس کے نام پہ یہ کارڈ ہے تو اب بیسیکلی بنیادی طور پہ جتنے بھی بینکنگ چینلز ہوتے ہیں جتنے بھی بینکنگ ایپس ہوتی ہیں ان ایپس میں یہ جو ویرچول کارڈ ہوتے ہیں یہ سٹور ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے ڈویلپرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ ایپس ڈویلپ کی ہیں اور ان کمپنیز کے اندر جو ایپ ڈویلپرز ایسے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کے تک ایکسیس ہوتی ہے اور بعد میں یہی لوگ جو ہے نا ڈیٹا لیک کرتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے کانٹریکٹ کرتے ہیں جو آپ کی بلیک مارکیٹنگ ہے آپ کی جو ڈارک ویب ہے اس میں جو لوگ illیگل کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ بل کے اندر جو ہے نا اس طرح کے جو ورچول کارڈز ہوتے ہیں ان کو ہیک کرتے ہیں ان کو لیک کرتے ہیں سپائے کرتے ہیں اور ان کو ڈارک ویب پہ جا کے سیل کرتے ہیں اب ڈارک ویب پہ جو کارڈ جو ہے نا آپ نے لیٹس پوزز یہ کارڈ کسی ایک بندے نے کیپچر کر لی ہے اس کو ہیک کر لی ہے تو اب کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ یوکے کے اندر اس کارڈ کو اپنے کسی چینل کے ساتھ اٹیج کر کے اس میں سے پیمنٹ نکالے اس کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسے جائیں گے تو جیسے ہی اس بینک کو پتا چلے گا کہ جناب یہاں سے پیسے نکلے ہیں اور کسی سپیسیفک اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو وہ اس اکاؤنٹ اور اس اکاؤنٹ ہولڈر کے اگنسٹ کیس کھڑا کر دے گا تو یوکے کے اندر یہ پاسیبل نہیں ہوتا کسی فورین کنٹری کے اندر پاسیبل نہیں ہوتا کہ اس کارڈ کا چوری شدہ ڈیٹا کوئی بندہ اپنے اکاؤنٹ میں لے لے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر آفرز کرتے ہیں وہ لوگ جو وی اے بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ جناب یہ منی آپ اپنے کسی اکاؤنٹ میں لے لیں اور اس سے جو ہے نا اس کو لے لیں اور لیٹس پوز یہ ہم آپ کو بلکل ہی مائنر کاؤسٹ پہ دیں گے اب جو چور ہوتا ہے اس نے فری کے اندر یہ ہیک کیا اس کے اندر لیٹس پوز دس سے بیس ہزار پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں تو دس سے بیس ہزار پاؤنڈ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فری میں اگر ہمیں کچھ بھی مل جائے تو ہم اس کے گینسٹ لے لیں اور یہ آگے جو ہے نا یہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کر لیں تو وہ الٹی میٹلی کیا کرتے ہیں ایسے وی اے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جو بیس ہزار پاؤنڈ آپ لے لیں ہمیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے پاس ویڈراؤ کر لیں اور ہمیں پاکستانی روپیز کے اندر جو ہے نا فلان آکاؤنڈ کے اندر آپ اتنے پیسے بھیجوا دیں تو جب یہ کارڈ پاکستانی بندوں کے پاس پہنچتا ہے سری لنکن انڈین یا بنگلہ دیش کے بندوں کے پاس پہنچتا ہے تو یہ آگے کیا کرتے ہیں ان کے پاس illegal channels ہیں stripe use کرتے ہیں ایسے بہت سے platforms جو ایک ہی دفعہ میں ان کا سارا پیسہ نکال کے اپنے پاس hold کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ایک ایک order تو process ہو نہیں سکتا ایک ہی order process ہوگا اور اس کے holder کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا card hack ہو چکا ہے تو وہ اگلا order process کرنے نہیں دے گا تو یہ bulk کے اندر کسی ایک medium کے اندر پیسہ جو ہے ڈالتے ہیں اور اس کو بھی اپنے کسی پاکستانی account میں یہ لوگ لے نہیں سکتے کیونکہ ان کے against action ہو سکتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی platform کا let's suppose wise ہے stripe ہے یہ کوئی اور اس طرح کا جو ہے نا virtual bank ہے اس کا card لے کے یہ amazon کے ساتھ attach کرتے ہیں amazon کو attach کرنے کے ساتھ ہی یہ کیا کرتے ہیں آپ کے جو ebay کے orders ہیں وہ amazon سے آپ کے customer کو بھیجنا start کر دیتے ہیں تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ amazon پہ جو بھی آپ account create کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی ایسی information نہیں ہے جو amazon آپ کو deduct کر سکے کہ آپ actually real man ہے یا نہیں ہے آپ کا address کیا آپ کون ہے آپ کوئی بھی نام دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی mobile phone number یا email ڈال سکتے ہیں password کوئی بھی ڈال کے account create کر سکتے ہیں تو amazon پہ جب آپ order process کرتے ہیں تو کسی کو amazon کو بھی پتہ نہیں ہوتا آپ کون ہے اور جو buyer جس کو آپ amazon سے product بھیجتے ہیں اس کو بھی کوئی idea نہیں ہوتا کہ کس بندے نے جو ہے ان کو product بھیجی ہے تو یہاں سے ان کی جو ہے نا black money white ہو جاتی ہے اور amount ان کو ای بے کے اندر orders کی شکل میں رسیب ہوتی ہے اور ای بے ان کو پاکستانی بینک کے اندر پینئر کے اندر payment بھیج دیتا ہے اور پینئر سے اپنے bank account میں بھیج دیتا ہے اس طرح سے وہ clear ہو جاتے ہیں اور جو ہے ultimately amazon پہ وہ expenses کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور ای بے سے legalize کروا لیتے ہیں ساری money کو تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے جی وہ market place کو ہوتا ہے market place کو اس طرح سے نقصان ہوتا ہے کہ ultimately جی جس بندے کا یہ card تھا نا اس کے جو bank وہ پہلے سب سے پہلے alert کرے گا bank کو bank جو ہے اس کے against legal action لے گا bank کو پتہ چلے گا کہ یہ card اگر wise میں جا کے attach ہوئے ہے یا amazon کے ساتھ direct link جا کے ہوئے ہے تو یہ amazon کو complain کرے گا کہ جناب ہمارا card جو ہے نا کسی hacker نے hack کر لی ہے اور آپ کے platform پہ use ہوئے ہے آپ دیکھیں کہ amazon پاکستان میں کام نہیں کر رہا صرف انہی حرکتوں کے میں جیسے کام نہیں کر رہا انقریب جو سب سے بڑا مسئلہ ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ ای بے بین کر دے گا drop shipping کو کیونکہ اس کے اوپر legal implication اتنی آئیں گی کہ وہاں پہ بقیدہ law pass ہو جانا ہے اب میری بات note کر کے لکھ لیں کہ European countries میں US کے اندر ایک law pass ہو جانا ہے کہ جس platform کے اوپر بھی order جائے گا اسی platform کا جو ہے نا جو بائر ہے اسی platform کی product accept کرے گا otherwise کسی اور کی product accept نہیں کرے گا تو اس scenario کے اندر یہ بین ہو جائے گا کہ آپ ایمازون سے جو ہے نا eBay drop ship کر سکیں گے کیونکہ آپ ایمازون سے بھیجیں گے تو بائر accept نہیں کرے گا ہوتا یہ ہی ہے کہ جب ایمازون کے پاس product جاتی ہے ایمازون جو ہے نا legal authorities کو یہ بتاتا ہے کہ یہ product فلان بندے کے پاس let's suppose UK کے اندر پہنچی ہے تو وہ authorities جب اس بندے سے contact کرتی ہیں کہ آپ نے یہ آرڈر ایمازون پہ کیسے place کی ہے تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ جناب میں نے ایمازون پہ order place نہیں کیا میں نے eBay کی اوپر جا کے اپنا order place کی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ eBay پہ کون سے ایسا seller ہے جس سے آپ نے یہ product buy کی ہے تو وہ آپ کا نام بتائیں گے پھر کہ جناب یہ seller ہے اس سے میں نے product buy کی ہے تو پھر وہ eBay سے contact کریں گے اور eBay سے پوچھیں گے یہ بندہ کون ہے وہ پھر آپ کا پورا بائیو ڈیٹا provide کرے گا ان کو کہ یہ بندہ جو انس کا نام ہی ہے یہ فلانگ country سے بلانگ کرتا ہے یہ اس کی details ہیں تو سب سے پہلا کام eBay نے کہا کرنا آپ کا account suspend کرنا ہے اور اگر آپ European countries کے اندر ہیں تو ان کے laws کے against ان کے laws کے accordingly آپ کے against وہ کوئی legal action لے سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا account تو suspend ہو جائے گا اب آگے جو legal implications ہیں وہ میرے knowledge میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہو سکتی آپ کے لئے تو یہ آپ کو نقصان ہوگا marketplace کو تو یہ نقصان ہو رہا ہے لگتار نقصان ہو رہا ہے کہ ان قریب جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ Amazon Amazon account آپ کے کیوں suspend کرتا ہے کبھی آپ نے سوچے Amazon اس لیے suspend نہیں کرتا ہے کہ آپ drop shipping کر رہے ہیں Amazon کو payment method بھی شک ہوتا ہے جو آپ ایک دم سے لگاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس daily اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں کہ کارڈ لگے وہ کارڈ ہے شدہ کارڈ تھا اس کو لگایا ہوا تھا جناب تو وہ اسی لیے جو ہے نا first آپ سے یہ question کرتا ہے جب آپ کا account restrict ہوتا ہے کہ آپ اپنا payment method verify کروائیں کہ آپ اس کے owner ہیں یا نہیں ہیں تو جو owner نہیں ہوتا وہ statement provide نہیں کر پاتا اسی لیے اس کا account suspend ہو جاتا ہے جو owner ہوتا ہے وہ statement دیتا ہے اس کا account کل جاتا ہے تو اسی لیے amazon بہت زیادہ restrict ہے اور یہ مشکلات ہم لوگ اپنے لیے خود پیدا کر چکے ہیں اسی لیے جو ہے نا دیکھیں یہاں پاکستان میں ebay amazon اس کے اوپر business کرنا کتنا مشکل بن گیا تو legal implication یہی ہوگی جی آپ کا account suspend ہو سکتا ہے اور European countries کے according لیے اگر آپ کا account یورپ کے اندر ہے اور آپ کسی پاکستانی وی اے سے run کروا رہے تھے اور وہ carding کر رہا تھا تو آپ کا account بھی suspend ہو سکتا ہے اس طرح سے جو ہے نا جی آپ کا جو carding ہے اور آپ کا جو bulk discounts ہیں یہ آپ کو بھی destroy کر رہے ہیں آپ کے market place کو بھی destroy کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے جو buyer ہے آپ کا اس کو بھی پریشانی میں ڈال رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ professional بندے سے کام کروا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ جانتے ہوں اور جو کسی institution سے relate کرتا ہو جس کا جو ہے family background ہو آپ جانتے ہوں اس کو زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ اس کو جانتے ہوں اور کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ order processing اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ at least اپنے card سے order processing کروائیں آپ daily basis پہ اتنی ہی amount ان کو provide کریں جتنے آپ کے orders لگنے ہیں اور وہ ان orders کو آپ کے card سے process کریں تاکہ آپ کو transaction to transaction پتا چلتا رہے کہ آپ کے card سے ہی transaction ہو رہی ہے کسی اور چینل سے نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا جی آپ کا carding illegal money black marketing card ہیں جو hack کیے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا white کرنے کے لیے اس طرح سے bulk discount offer کیے جاتے ہیں دوسرا ہے جی payout manipulation payout manipulation میں جی آپ کو اگر کوئی بندہ کہ یہ کہتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں نا کہ مجھے eBay account چاہیے اور وہ account چاہیے جس کے daily payouts ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ 100% بندہ payout manipulation کرنا چاہا رہے ہیں payout manipulation کیا ہوتی ہے payout manipulation یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر eBay account ہے وہ daily basis پر discount دے رہے ہیں تو آپ 70 سے 80 یا 100 ایسی listing کر دیں جس کی actual جو Amazon price ہے آپ اس سے 50% نیچے قیمت لگا کے product list کر دیں تو آپ جیسے ہی list کریں گے products تو دھڑا دھڑ orders آنے start ہو جائیں گے اور ایک دن let's suppose اگر آپ کو 100 orders مل گئے ہیں تو اگلے دن آپ کو payout مل جائے گا آپ نے سارے orders mark payout آ گیا اگلے دن پھر سے آپ کو اسی product سے order آ رہے ہیں آپ نے وہ بھی پیسے receive کر لیے اس طرح سے چار سے پانچ دن یہ کھیل جاری رہتا ہے اور یہ سارے پیسے collect ہوتے رہتے ہیں اور ultimately جب eBay کو doubt ہوتا ہے کہ یہ بندہ دونمبری کر رہے تو اس وقت تک وہ بندہ ایک اچھی خاصی amount eBay کی لے کے بھاگ چکا ہوتا ہے پھر ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور وہ جو refunds ہوتے ہیں وہ eBay اپنی بچارہ pocket سے کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے eBay کے ایکاؤنٹ بار بار سسپینڈ ہوتے ہیں even اب UK USA Australia کے اندر ان کی details پہ بھی ایکاؤنٹ بنائیں تو ایکاؤنٹ بہت زیادہ سسپینڈ ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے لگتار جو ہے یہ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا اس ان پلیٹ فارم سے دور رکھا جائے اور اس کا future darkie ہے یہ انقریب جو ہے نا eBay بھی Amazon کی طرح کوئی ایسی policy لے کے آ جائے گا کہ eBay کی اوپر بھی کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس کی سب سے جو basic reason ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا marketplace کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں آپ کو daily جو ہے نا Facebook کے اوپر ایسے hundred of people جو ہے نا کہتے ہوئے جو ہے نا ملیں گے کہ جناب ایسا account چاہیے جس کے daily payouts ہوں ہم pay کرنے کے لیے تیار ہیں تو basically یہ non professional لوگ ہیں ان کا جو کام ہے صرف ہی ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے نا کسی کا پورے کا پورا اونٹ حلال کر دیں جو لاکھوں کروڑوں لوگ legal way میں کام کر رہے ہیں یہاں جو آپ کا ہے middle east ہے آپ کی جو Asian countries ہیں جہاں جو لاکھوں کروڑوں لوگ legal way میں کام کر رہے ہیں ان کو چند لوگ خراب کر کے illegal کام کر کے ان کے روزگار پہ بھی لات مار رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دور رہیں جتنا ہو سکے یہ جو activities ہیں ان پہ بہت سختی سے نظر بے شک آپ کو start کے اندر زیادہ margin نہیں ملتا زیادہ revenue نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ legal بندہ ہو legal آپ کا اچھے background جو آپ تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں تب تک اللہ حافظ